جی اسلام علیکم امت اللہ علیہ وسلم امید کرتا ہوں کہ ہم اے کئی رفیسے ہوں گے اور آج کی ہماری جو گفتگو ہے آج کی جو ٹاک ہے اس میں بڑے کمال کے گیسٹ ہیں محمد انار عارف صاحب انار صاحب تک میں کیسے پہنچا اور یہ کیا کہانی ہے میں یہ کہانی آپ کو بعد میں بتاؤں گا لیکن ایک پہلے کہانی سننی جائیں گا میرا تعلق کیونکہ گجرات سے ہے اور بچپن سے جب بھی میں گجرات جاتا تھا تو گجرات آنے سے پہلے ایک جگہ آتی تھی ککھڑ ککھڑ جو علاقہ ہے اس میں بے شوار کہہ لیجیے کلفی والے کھڑے ہوتے تھے اور ساری کلیم کرتے تھے بابے کی کلفی پھر اس کے بعد یہ جو ان کے بورٹ سے ان پر لکھا ہوتا تھا بابے کی اصلی کلفی پھر کئی جو میں لکھا ہوتا تھا خالص اصلی زبردست کلفی اصل بابا اصل بابا جب میں نے کہا لکھا میں بڑا حرار تھا کہ یہ اتنی بابے کی کلفیوں کی ریڈیاں لگ گئی ہیں اس میں سے اصل بابے کی کلفی کونسی ہے کیونکہ بڑے بڑے بتاتے آئے اس نے کئی سالوں سے کئی دہائیوں سے ایک ہی اصل میں بابا تھا تو پھر میں نے لوکن سے پوچھنا شروع کیا تو انہوں نے بتایا کہ جو درجلوں آپ کو دکانے نظر آ رہی ہیں اس میں سے اصل بابے کی کلفی یہ ہے اور باقی سارے کے سارے جو ہیں وہ کاپی ہیں اس سے نے میں دن میں خیال آیا چند دن پہلے میں نے نیا نیا خدر بہننا شروع کیا تو مجھے خیال آیا یہ جو کمالیا خدر ہے یہ اصل میں ہے اس کی تاریخ کیا ہے اور یہ کس طرح سے بنتا ہے اور خدر کیونکہ ایک لوکن کہہ لیجیے ہمارا ثقافتی لباس ثقافت کے ساتھ جڑا کپڑا ہے اور ہماری جو کارٹن ہے دنیا میں بہترین کارٹن اسے مانا جاتا ہے تو اس پہ میں نے ایک ریسرچ کرنی شروع کی میری ٹیم نے عابد صاحب نے سب دوستوں نے بڑی محنت کی اور ڈونڈا کہ اصلی جو بابا ہے خدر والا ہے یعنی اصلی کمالیا خدر وہ انان عارف صاحب یہ کام کر رہے ہیں اور بھی کئی لوگ کر رہے ہوں گے لیکن اصل جو برینڈ ہے جس کو کہنی جی ہر جگہ ریسٹر کروایا ہوئے اور اس کے جو مالک ہیں آنر ہیں وہ انان عارف صاحب ہے تو آج کی ہماری جو گفتگو ہے وہ اس حوالے سے بھی بڑی اہم ہے کہ ہماری کلچرل چیزیں جو ہم پر موٹ نہیں کر پا رہے یعنی مجھے دیکھیں پنتالیس سال میری عمر ہو گیا اور اصلی خدر پہنچتے پہنچتے مجھے پنتالیس سال لگے پنتالیس سالوں کے جو آگے خدر میرے تک پہنچا تو وہ لوگ جو خدر پہمے چاہتے ہیں اور جن کو ثقافتی لباس کا شوک ہے کمفرٹیبل لباس کا شوک ہے اور جو ہم یہ آج کل سنٹیٹک کپڑے بہن رہے ہیں جس میں کیمیکلز لگے ہوتے ہیں وہ کتنے ہامفل ہیں سکنز کی کتنی بیواریاں آ رہی ہیں اس سے بچنے کے لیے یہ خدر کتنی کمال کی چیز ہے اور دیکھیں صدیوں سے ہماری جو تاریخ ہے وہ بڑی پرانی تاریخ ہے ہڑپا اس میں آ جاتا ہے منجدڑو آ جاتا ہے ٹیکسل آ جاتا ہے اور یہ پتی جو کمالیا خدر ہے یہ تو ہڑپا کی تاریخ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ہزاروں سال پرانی تاریخ تو ہم اس پر بات کریں گے انال صاحب آپ کا بہت بہت چھوک لیا آپ نے وقت نکالا آپ آئے میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ اس طرف آپ کیسے آگئے آپ کا تعلق جقیناً اس پنجاب سے ہے لیکن اس بزنس کی طرف اس مشن کو دیکھیں آپ نے کیسے سوچا یہ کام کرنا چلی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بسیکلی ہمارے تو بلٹ کے اندر یہ کپڑا ہے جو ہم بناتے ہیں اور یہ کافتی ورثہ پاکستان کا جو ہے اس کو ہم نے بجانا ہے ہر صورت میں اور یہ ہم نے ٹھان لیا اور اس کو عبادت سمجھ کے ہم لوگ کرتے ہیں خدر پوری دنیا میں پاکستان کا مانا جاتا ہے لیکن ہم کسی لیول پہ اچھا نہیں بنا پا رہے تھے اسے کیونکہ ہمارے پاس مشینز اچھی نہیں تھیں ہمارے پاس وہ فسیلٹیز نہیں تھیں نائنٹین ایٹی تھری میں یہ اسٹیبلشٹ ہوئی کامپنی ہم نے اس کے بنیاد رکھی اور اچھی مشینز جو پرانی طرز کی تھی ان کو جدت کے اندر لے کر آئے اور نفیس خدر بنانا شروع کیا اور اس چیز کی یقین دیانی رکھی کہ اس میں کیمیکل کا بلکل بھی استعمال نہ کیا جائے اس کے اصل پہچان کو ہم نے برقرار رکھا تاکہ پاکستان کا یہ جو ثقافت ورثہ ہے یہ پوری دنیا میں اسی طرح ہی پہچانا جائے جس طرح یہ صدیوں پہلے ایجاد ہوا اور اس کی ایک شکل اپنی مجود رہے اس خدر کی اچھے اس کی تاریخ کیا خدر کی بسیکلی بسیکلی یہ صدیوں سے شاصل چلتا آ رہا ہے اور اس میں جدت جو آئی ہے وہ نائنٹین ٹوئنٹی میں انیس سو بیس میں اس کے اندر ایک تحریک چلی کہ برسگیر کی جو کباس ہے ہمیں بھی نہیں بسیکلی برسگیر کو لوگوں کو بھی نہیں بتا تھا کہ دنیا کی سب سے اچھی کباس ہمارے کتے میں پیدا ہوتی ہے تو انگریز تھے یہاں پہ تو انہوں نے ریلائز کیا یہ چیز کہ یہ کباس دنیا کی سب سے بہترین کباس تو اس کتے میں وہ کباس یہاں سے لے جاتے تھے اور وہاں پہ مشینز پہ بنا کے مہنگا کپڑا ہمیں ہی بیجتے تھے تو پھر ہمارے جو رہنماء تھے انہوں نے خدر کو ایک تحریک کی علامت میں چینج کیا تبدیل کیا اور لوگوں کو کہا کہ آپ نے خدر بنانا ہے ہاتھ کا اور خود پہننا ہے نہ کہ ہم کپاس باہر دیں گے اور وہاں سے کپڑا منگوائیں گے ہم خود جو ہے وہ چرخے کے اوپر اس کو بنائیں گے اس کو سپیننگ کریں گے دھاگا بنائیں گے پھر اس کو ہم ویو کریں گے اور پھر وہ خدر ہر ایک گھر میں پہنچنا شروع ہو گیا اور بلکہ ہم سپلائی باہر کرنے لگے کمالیا کے ساتھ ہی کیوں چھوڑا جی کمالیا خدر ویسے یہ اسٹیبلش ہو جو جیسے فالودہ جو ہے لگتا ہے کسور بھی صرف وہ پہ حالانکہ پورے پاکستان میں فالودہ مل جاتا ہے اس طرح خدر جو ہے وہ کمالیا کے ساتھ کیسے بہن ہوگا برے سکر پاکھوں میں ایکچولی بہت سارے شہروں میں خدر بنتا تھا تو ابھی اس وقت جیسے انڈیا میں گجوات میں بہت بن رہا ہے تو یہ کمالیا انڈسٹری ایک ڈرامیٹیکلی بہت زیادہ لگی اگر وہ کمالیا خدر نہ کہلاتا اور ہم اس کا نام نہ دیتے تو یہ بزیارتی تھی ہمارے ساتھ کہ ہم نے اپنی پہچان بنانی ہی تھی کیونکہ یہ دریائے راوی کے اوپر واقع ہے یہ شہر بہت ہی خوبصورت شہر ہے تحصیل ہے تو ابا ٹیکسنگ کی اور وہاں بہ ہر گھر میں یہ کھڑیاں لگی ہوئی ہیں اور یہ ان لوگوں کی پہجان کو برقرار رکھنے کے لیے پھر ہم نے ان کا نام کمالیا خدر رکھا ساتھ بہت آلہ جی یہ کپڑا مختلف کیسے ہے واقعی کپڑوں سے اس میں دو طرح اثر خدر ہوتا ہے جیسے یہ میں بتاؤں تو یہ پاکستان میں دو طرح کی کپاس بنتی ہے ایک یہ کلر ہے اس سے یہ کپڑا بنتا ہے یہ کھڑر ہے بہت سیمپل اور یہ بہت نرم ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ چرکے سے بنا ہوا ہے ایک تو یہ کھڑر ہو گیا جو ایک وائٹ کپاس ہوتی ہے یہ دونوں ایک ہی شکل ہے یعنی کہ یہ پیوری ہینڈ میڈ ہے چرکے سے دھاڑے بنا دھاڑے سے دریکٹ کھڑی کے اوپر آگیا جو ہاتھ کی کڑی ہوتی ہے اور اس سے یہ کھڑر بن گیا اب اس میں کوئی کیمیکل بلکل بھی استعمال نہیں ہوا تو یہ سب سے مین اس کا وجہ ہے دوسرے کپروں سے مختلف ہونے کی اس میں بلکل بھی کیمیکل پر استعمال نہیں کیا گیا دریکٹ کھڑر بن گیا اب اس میں ایک سیمی ہینڈ میڈ ہوتا ہے یہ تو بلکل ہینڈ میڈ ہے ہاتھ کا بنا ہوا ہے بلکل ایک ہوتا ہے سیمی ہینڈ میڈ یہ سیتر چگنے والا نہیں لے گیا سر اس سے باریک ہے جی سر اس میں یہ جو دھاگہ استعمال کیا گیا ہے یہ مشینز کے اوپر تیار ہوئے ہیں لیکن پیور کپاس کپاس یہی استعمال ہوئی ہیں یہ والی اس کو صاف کرنے کے لیے اس کو جدید مشینوں کے اوپر اس کی صفائی کی گئی اس کو باریک کیا گیا دھاگے کو تاکہ اس کو سوفٹ اور زیادہ سوفٹ کیا جاتا یہی جدت ہے اس کی اس کی پھر کیا کرتے ہیں جب دھاگہ بن کے ہمارے پاس آ جاتا ہے اس کو دو طرح ہوتا ہے ایک تانہ ہوتا ہے جیسے سیدھا لگتا ہے اور ایک پھر بانہ ہوتا ہے جو اندر گزارتے ہیں اس کا جو اس کی تانی ہوتی ہے وہ پھر ہمارے جو گرافٹ سمین ہوتے ہیں جو بہت ہی ہونر بانتے ہیں وہ اس کو ہاتھوں کے ساتھ باریک دھاگہ کو تانے کے اوپر بنتے ہیں اس کے بعد اس کو لگانے کے بعد پھر اس کو گزارتے ہیں مشینز کے ذریعے کیونکہ ہم نے اس کھڑی یہ انیس سو بیس کے بعد جب کھڑی کے اوپر مشین لگی تو لوم کا اعجاب ہوا تو اس جو ہمارے باس لوم ہے وہ باقی انڈسٹری سے اس لیے مختلف ہے ہماری جو دھاگا ہوتا ہے وہ بہت کنظور ہوتا ہے جو ہم بناتے ہیں کارٹنگا دھاگا ہوتا ہے تو اس میں بڑی سلور لوم کے اوپر انیکٹسٹی مشین کے اوپر اس کو بنایا جاتا ہے کیونکہ یہ بلکل یہ کیمیکل فری ہوتا ہے اب یہ اس کی خوبصورت یہ ایک اور یہ ہے کہ جب اس کو ہم نے بنایا تو ڈیریکٹ لوم سے اتر کے یہ ہمارے پاس آگئے اس کے اوپر کوئی بھی پروسس نہیں ہوا کوئی اس کے اوپر کیمیکل نہیں چڑھا اس کو جسٹ کاریگر نے اتارا سات میٹر ہمیں دیا ہم نے ٹیلر کو دیا درزی نے اس کو سی دیا ہم نے شام کو پہن لیا اس کو میٹ کرنا پڑتا ہے اس کو میٹ کرنا پڑتا ہے اچھا انان بھئی ایک بڑا سوال دل میں بڑا پڑا سوال تھا میں نے سوال کے رکھا رہا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ کمالیا کھدڑ کا ایکسپرٹ کمالیا کھدڑ کا ایکسپرٹ ہمیں کو مل جائے گا اور اس سے میں سوال پوچھو گا کھدڑ سردیوں کا کپڑے ہیں گرمیوں کا اس کی آغاز تو سردیوں سے یہ ہوا تھا لیکن ہمارے یہ ہے کہ سردیاں ہوتی سیزن ہی بہت کام ہوتا ہے تو ہم زیادہ در گرمیوں میں رہتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم نے اس سے پہلے ہم ان دھاگوں میں جو ابھی میں نے آپ کو دکھایا وہ سیمی ہینڈ میڈ میں پھر اسی منفیکچرنگ اور اسی سٹرچر میں پھر ہم گرمیوں میں چلے گئے اور اس سے بھی باریک دھاگہ ہم نے یوز کیا اور ہم نے گرمیوں کا کپڑا پھر بنایا تو اب زیادہ در گرمیوں کا کپڑا جو ہے وہ ہم بناتے ہیں یہ خدر ہی ہے لیکن یہ گرمیوں میں اور گرمیوں کا بہت سوفٹ اور اس میں ہوا گزرتی ہے کیونکہ پیور پوٹن ہوتی ہے اور اس میں نمی جذب ہوتی ہے پسینہ آپ کا جذب ہوتا ہے گرمی نہیں بالکل لگتی جیسے ہم کہتے ہیں کہ لون جیسے اگر ہم فیمل میں جلے تھے لون کپڑا سب سے زیادہ فیوریٹ ہوتا ہے فیمل کا تو اسی طرح یہ لون کھدر کہلاتا ہے جو کہ مردوں کے لیے سب سے زیادہ فیوریٹ ہے بیسکلی ہمارے جیسے یہاں پہ موسم کے لیے بہترین ہے اچھا جیسے کاتن کو لگانی پڑتی مایا کلف لگانے پڑتی ہے خدر کو بھی ایسے ہی کلف لگانی پڑتی ہے یہ سردیوں کے خدر کو تو بلکل نہیں لگانی پڑتی جیسے میں نے اب یہ پینا ہوا ہے اس کو بلکل مایا نہیں لگائی لیکن جو گرمیوں کا خدر ہے اس کو اگر ہم مایا نہیں لگائیں گے تو بلکل ہی سویفٹ ہو جائے گا اگر ہم تھوڑی سی مایا اس کو نگا لیں گے تھوڑا سا اس میں سٹیفنس آ جائیں گی تو وہ کچھ لوگ پسند کرتے ہیں تھوڑا سا اکڑا ہوا اور کچھ لوگ بالکل ہی فعل میں یوز کرتے ہیں خود کی ہے کہ اس کیسے چوائز ہے کیسے اس کو یوز کرتے ہیں اور سردیوں میں تو نہیں لگانا سردیوں میں ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ اس نے خود ایک سٹیفنس ہوتی کپڑے میں پچھلے کوئی ساٹھ ستر سالوں میں بلکہ اس سے بھی پہلے فیصلہ باد پوری انڈسٹری کپڑے کی فیصلہ باد کی پہچان جو ہے پورے پاکستان میں وہ دیکسٹائل گوڑٹس ہیں کیا جس طرح فیصلہ باد ایک انڈسٹری بن چکی ہے کمانیا بھی خدڑ کے لیے ایسی انڈسٹری بلکل انڈسٹری ہے ایکچولی گورنمنٹ بھی بلکل بھی ہمارے اوپر توجہ نہیں دے رہی کیونکہ ایسا کپڑا جو پوری دنیا میں اس کی یونیکنس اور ایون انڈیا سے بھی ہمیں ہے آرڈرز اور ہم سپلائی کرنے کے لیے تیار ہیں وہاں پہ کیونکہ وہاں پہ ایسا خدم نہیں بنتا ہم اتنا آگے جا چکے ہیں اس میں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ توجہ دیں اور ایسی انڈسٹری ہم لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے جس طرح فیصلہ باد کی ہے لیکن وہاں پہ الیکٹسٹری کے ایشو ہیں جگہ کے مسائل ہیں وہاں پہ جو ہے لوکل کافی پرابلمز ہیں تو انڈسٹری تو ہے لیکن وہ لوکل انڈسٹری ہے جیسے گروں میں چھوٹے چھوٹے یونٹس لگے ہوئے ہیں گروں میں لومز لگی ہوئی ہیں کھڑیاں لگی ہوئی ہیں ابھی بھی تیڈیشنل اور اسی طریقے سے روایتی انداز سے خدر وہاں پہ بنایا جائے جیسے یہ اب دیکھیں یہ بھی خدر کی ہے یہ بلکل خدر کی ہے یہ ہاتھ کا بنا ہوا ہے کپڑا اور اس کے اندر ہم تیکسچر بھی یہ جو تیکسچر آپ کو دھاگئے تو ہم کہہ کرتے ہیں کہ ہم ان دھاگوں کے انتزاج سے ملا کے ان کو ہم ایک ایسا ٹیکسچر بنا دیتے ہیں جو کہ بلکل ایسا لگ رہا ہے جو بلکل ڈائن میں یوز ہوا ہے اچھا اس پہ یہ فوراں کیعال آ جاتا ہے کہ اتنی بڑی انڈسٹری بن سکتی پوٹینشل ہے اس میں حکومت سے کیا آپ اپیل کرنا جو اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ ہمارا جو ایکسپینس ہے وہ الیکٹرسٹی کا ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہمیں الیکٹرسٹی میں ریلیف دیں اور وہاں پر جگہ پروائیٹ کریں تاکہ ہم وہاں پر لومز لگا سکیں اچھی شرائط کے اوپر کرزے دیں تاکہ ہم انویسٹ کر سکیں وہاں پر اور کپڑے کے اندر انویسٹ کر سکیں اس کے جو کلرز ہیں قدر کے وہ نیچرل کلرز ہیں یہ ڈائی کیے جاتے ہیں اچھا ایکچلی اس میں یہ ہوتا ہے کہ دو طرح کا قدر ہے ایک تو یہ ہے اس میں کوئی کلر ڈائی نہیں ہوتا یہ گھر میں ہم ڈائی کرتے ہیں اس کو یہ جو کلر ہیں اس میں ڈائی ہوتی ہے لیکن اس کا سٹرچر اس طرح سے ہے کہ پہلے ہم یون کو ڈائی کرتے ہیں اس کے بعد ہم جو ہے وہ اس کو بناتے ہیں پھر کپڑا بندہ ہے اور جو سمپل کپڑا بندہ تو ہمارے پاس آجاتا ہے یہ پہلے یون کو ڈائی کیا جاتا ہے ہانفل کلر نہیں بلکل بھی کٹن کے اوپر ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ پیور کٹن ہے یہ اور ہائی کالیٹی کٹن یوز گئے ہیں ہم لوگ اصلی خدر کی پہچان کیا ہے اصلی خدر کی پہچان سب سے پہلے اس کا اگر یہ ہاتھ ہے تو اس کو جب ایسے کر کے آپ اس کے اوپر لگائیں گے تو آپ کو خود فیل ہو جائے گا کہ یہ پیور ہنڈر پرسنٹ جو ہے سوفٹ ہے بلکل ہنڈر پرسنٹ کٹن میں تیار کیا گیا ہے تو آپ کو اس کے ایک تو سوفٹنس آئے گی دوسرا جب اس کو آپ بارہ گھنٹے پانی میں رکھیں گے تو اس کو جب نکالیں گے تو آپ کو اس کا وہ کٹن کا فیل آئے گا بسیکلی کٹن ہے بسیکلی اور تیسرا جو سب سے اہم ہے اس کو تھوڑا سا کاٹ کے جب میں یہ تھوڑا دیسی طریقہ بتانے لگا ہوں کیونکہ ہمارے پھائی جو ہے نا شاپس پہ آتے ہیں ہمارے جیسے آپ کو میں بتا دوں کہ ہماری 29 برانچ ہے مکس پہ آتے ہیں اس میں جب آتے ہیں ان شاپس کے اوپر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ کٹن ہے یہ مکس تو نہیں ہے تو اس کا طریقہ کر کے آئے کہ اس کو تھوڑا سا کاٹ کے سائد سے تو اس کو آگ لگانا ہوں لینی چاہیے تو وہ دیکھیں گے وہ بالکل اگر راک بن جائے تو وہ پہن کے آگ نہیں گا اس کو لگانے سے وہ راک بن جائے گی بلکل تو وہ پلیسٹر ہے بلکل بھی یوز نہیں کرتے یہ ہی ہماری پہچان ہے کمالیا خدر کی کامیابی کی کیا وجہ آخر اتنی برینڈ بن گیا برینڈ تو ہے میں کہتا ہوں پوٹینشل بھی بڑا ہے کہ بڑی دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ کمالیا خدر لیکن یہ برینڈ تو ہے کیا وجہ ہم نے جب سے شروع کیا ہے الحمدللہ گروت ہماری ہو رہی ہے اور لوگوں کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہے کسٹمروں اس کا جو سب سے اہم وجہ ہے وہ کسٹمر ہم سے تیس تیس سال سے جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ اور اعتماد بہت زیادہ ہے ہمارا مین جو وجہ ہے وہ ہمارا نون کیمیکلائز فیبریک ہے جو میں بارگ بیلرز کر رہا ہوں یہ بالکل ریشس نہیں کرتا ہامفل نہیں ہے باڈی کے لیے جو ایک دفعہ پہنتا ہے وہ ضرور پھر یہ یوز کرتا ہے کیونکہ یہ ہمارے باڈی کے لیے بہت اچھا ہے تو یہ ہماری مین وجہ ہے خدر کو ایکنائز کرنے کی اور یہ پوری دنیا میں جو پہچانا جاتا ہے اسی وجہ سے پہچانا جاتا ہے آپ کے کمپنی کے اکلے پانچ سال کے منصوبے کیا ہے ہر بندے کے گولز ہوتے ہیں ملک کے گولز ہوتے ہیں اداروں کی گولز ہوتے ہیں کمال لیے خدر کا گول کیا ہے ہم بیسیکل ہی ہم آرے بات جب کسٹمر آتے ہیں تو سب سے بہتر وہ ایک تو مردانہ خدر ہم بنا رہے ہیں ابھی اور اس میں ماشاءاللہ ہمیں اللہ نے بہت عزت دی ہے ہماری جو مائے بہنے ہیں وہ کہتی ہیں کہ آپ ہمارے لیے خدر کیوں نہیں بناتے ہیں وہ بیچارے گیاں کرتی ہیں وہ اسی کپڑے میں سے کپڑے سلیک کرتے ہیں خادی تو وہ اسی میں سے پہن لیتے ہیں تو ہمارا گول یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ انشاءاللہ اگلے پانچ سالوں میں جو بہنے ہیں اور مائے ہیں اور بیٹیاں ہیں ان کے لیے ہم خدر پروڈیوز کر سکیں اور وہ بھی نون کیمیکلائزڈ ہو جس طرح جائنس کا ہوتا ہے ایک پڑا اہم سوال یہ آخری سوالوں میں سے ایک سوال ہے نئے پروڈیپس بھی متعریف کروانے چاہیے تو آپ نے سوچا یہ خدر کے ساتھ کیونکہ زمانہ بدلنے ہم نے جی دیکھے ہمتے ہیں کچھ لوگ کے ڈیمانڈ ملک کے لیے فر اور کیا کیا کر رہے ہیں ہم ہر سال اپنی پروڈکٹ کو ایڈ کرتے ہیں ہر سال ہی تاکہ ایک نئی ایک دھادوں کا انتظار جوڑ کے ہم کلرز بہت زیادہ بناتے ہیں ہر سال نئے کلرز آتے ہیں پھر ہم ورائیٹی میں تھوڑا چینج لے کر آتے ہیں جیسے ہم دھاگے کو تھوڑا ریفائن کراتے ہیں تھوڑا موٹا کرتے ہیں بری کرتے ہیں اس سے ورائیٹیز میں چینج آتا ہے تو وہ اس میں اس میں جیسے یہ کلرز یہ پیٹرن چینج ہوتے ہیں تو ہر دفعہ ہی ہم ایسا کر رہے ہوتے ہیں مردانہ میں لیکن مردانہ میں چوائس بہت کم ہوتی ہے کیونکہ ہم اکثر آپ دیکھتے ہیں تو ہم گیتے ہیں ہمیں وائٹ چاہیے کریم چاہیے یا سکائی بیلو یا بلیک چاہیے یا نیو بیلو چاہیے تو اس میں کام کرنا بہت مشکل ہے لیکن پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ نئی چیزوں کی طرف ہمارے جو پھائیں ان کو لیں دیکھے جلیں اس کے علاوہ شاہ صاحب ہم اس طرح کر رہے ہیں کہ ہم کھدر کے علاوہ جیسے کسٹمرز کی ڈیماند تھی کہ آپ کھدر کے علاوہ بھی کپڑا بنائیں دائرہ ہر طرح کا کپڑا ہم لوگ پہنا چاہتے ہیں جس طرح کھدر ہے کورٹن ہے واشنویر ہے تو ہم لوگ کورٹن اور واشنویر کو بھی پراپر اس کے منفیکٹرنگ کرتے ہیں اور اس کے لئے میں ایک آپ کو سیمپل بھی دکھاتا ہوں اس کے لئے ہم نے ایک برینڈ لانچ کیا ہے اس کا نام ہے انان صاحبہ اور یہ پچھلے تین سال سے لانچ ہے ہم کر چکے ہیں اور اس میں یہ آپ کپڑے کا دیکھیں اثر فیل اس کا واہ اچھا یہ کیا ہے کٹن ہے یہ پولی ویسکوس ہے مکس نہیں ہے یہ بہت ریفائن یون سے رنکل فری ہے یہ بلکل اس کی سکویب تمرزی وہ کریں گے یہ رنکل نہیں آتے یہ پرپر انان صاحبہ بلینڈڈ واشنویر ہے اور بائی کمالیا خدر اس میں ہم آ چکے ہیں جس میں پیور کورٹن جو فیبریک ہوتا ہے اور واشنویر فیبریک ہے اس میں ہم آ چکے ہیں بہت اچھا سر بہت بہت شکریہ ہمیں اتنا نالج ملا سننے والوں کو اتنی انفرمیشن ملی اور آپ اتنا کمال کا برینڈ چلا رہے ہیں میری بیسٹ مشیز ہیں جن اللہ آپ کی ٹوئنٹی نائن اسفق بنا چیز ہے اور اللہ کرے یہ ٹوئنٹی نائن ہنڈرڈ ہو جائے اور پورے پاکستان اور پوری دنیا میں پھیل جائے اس کے ساتھ ہم شالز میں بھی آ چکے ہیں ہم مردانہ اور لیڈیز شال بھی بناتے ہیں لیکن وہ پیور گھول کی ہوتی ہے وہ خدر نہیں ہوتا اور وہ ہم خود ان ہاؤس نہیں مینیفیکٹرنگ کرتے وہ ہم بہت ہی یونیک یونٹس ہیں جہاں سے کرواتے ہیں اس کے لیے میں آپ کو ایک اسپیرینس بینا چاہ رہا ہوں اگر آپ قبول کریں ہماری طرف سے مجھے تو شالز کا پورا سیکشن ہے میری علماری میں جی سر بارڈروب میں یہ سر علماری طرف سے شال ہے بہتا ناسا اس کا فیل بھی دکھ کریں واہ اس کے لیے واہ جبردست سر تو فیل بھی بڑی دبردست بہتی رمال شکریہ بہتی رمال شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ تینکیو جی تینکیو جی